بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین السلام علیکم تیس نومبر انیس سو سرسٹھ کو زلفکار علی بھٹو نے لاہور میں ایک سیاسی کنونشن میں پیپلز پارٹی کے قیام کا اعلان کیا اور دسمبر انیس سو ستر میں احمد رزا قصوری نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قصور سے انتخاب لڑا اور قومی اسیمبلی کے رکن منتخب ہوئے مگر انتخابات کے کچھ ہی عرصہ بعد پارٹی کے چیئرمند زلفکار علی بھٹو سے ان کے اختلافات شروع ہو گئے ان اختلافات کا آغاز زلفکار علی بھٹو کے اس اعلان سے ہوا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اور ان کے ارکان تین مارچ انیس سو اکتر کو ڈھاکہ میں بلائے جانے والے قومی اسیمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے بلکہ بعض اخباروں میں تو رپورٹ ہوا تھا کہ وہ ایسا کرنے والوں کی ٹانگیں توڑ دیں گے مگر بھٹو کے اس اعلان کے باوجود احمد رزا قصوری اجلاس میں شرکت کے لیے ڈھاکہ پہنچ گئے اور یہی سے بھٹو اور قصوری کے درمیان فاصلے بڑھنے شروع ہوئے احمد رزا قصوری ڈھاکہ سے مغربی پاکستان واپس آئے تو بھٹو نے ان سے پارٹی پالیسی سے اختلاف کرنے کی بنیاد پر قومی اسیمبلی کی نشید سے استیفہ طلب کر لیا مگر انہوں نے اپنی نشید سے مصطفی ہونے سے صاف انکار کر دیا 6 جون 1971 کو پاکستان پیپلز پارٹی کی مجلس عاملہ نے احمد رزا قصوری کو بازابطہ طور پر پیپلز پارٹی کی رکنیت سے خارج کر دیا اور یوں ظلفکار علی بھٹو اور احمد رزا قصوری کے درمیان اختلافات کی خلیچ مزید گہری ہو گئی 1973 کا آئین جب منظوری کے لیے ایوان کے سامنے پیش ہوا تو احمد رزا قصوری ان تین افراد میں شامل تھے جنہوں نے اس آئین پر دستخط نہیں کیے تھے پھر 11 نومبر 1974 کو وہ واقعہ پیش آیا تھا جس نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا تھا اس رات احمد رزا قصوری لاہور میں اپنے اہل حانہ کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے جب ان کی گاڑی پر گولیاں برسائی گئیں جس کے نتیجے میں گاڑی میں احمد رزا قصوری کے ساتھ پیٹھے ان کے والد نواب محمد احمد خان قصوری شدید زخمی ہوئے اور حسبتال پہنچنے تک زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جانبھاک ہو گئے احمد رزا قصوری نے اسی رات قتل کی ایف آئی آر درج کروائی جس میں انہوں نے اس وقت کے وزیراعظم ذلفکار علی بھٹو کو اس قتل کا بڑا ملزم ٹھہرایا قصوری نے کہا کہ وزیراعظم ذلفکار علی بھٹو کے ایما پر سیاسی انتقام کے لیے اس حملے کا نشانہ اصل میں انہیں بنایا گیا تھا جبکہ ان کے والد کے ساتھ پیٹے ہونے کی وجہ سے گولیاں انہیں لگیں اور وہ جانبھاک ہو گئے قصوری نے موقف اختیار کیا کہ بھٹو انہیں قومی اسیمبلی کے ایک جلاس میں بھیانک دھمکی بھی دے چکے تھے چار جون انیس سو چھتر کو زلفکار بھٹو قومی اسیمبلی میں تقریر کر رہے تھے اسی دوران انہوں نے کہا آئین پر حزب اختلاف کا شور اور واویلا بلا جواز ہے کیونکہ حزب اختلاف کے تمام ارکان نے آئین پر دستخط کیے ہیں اور یہ آئین ایک متفقہ آئین ہے اس پر احمد رضا قصوری نے سپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جناب سپیکر رتو ڈیرو سے آنے والے فازل مقرر غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ میں نے آئین پر دستخط نہیں کیے ہیں پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آئین پر سب نے دستخط کیے ہیں اور یہ متفقہ آئین ہے قصوری کی مداخلت اور ان ریمارکس پر بھٹو شدید تیش میں آگئے اور انہوں نے قصوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلا کر کہا میں نے اس شخص کو بہت برداشت کر لیا ہے یہ مجسم زہرے قاتل ہے اب ہم اس کو قطعی برداشت نہیں کریں گے اس فقط کوئی نہیں جانتا تھا کہ بھٹو کی اپنی ہی دی گئی دھمکی آنے والے وقت میں ان کے اپنے ہی گلے کا پھندہ بن جائے گی اس دھمکی کا نتیجہ اور قصوری کے والد کا قتل جنہیں جواز بنا کر عدالت نے چار اپرل انیس سو اناسی کو بھٹو کو فانسی دے دی تھی اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ